اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ الرحیم اللہم انی اسألوکا علما نافیا و اعوذ بکا من علم لا ینفعو آمین ربی یسر ولا توسر و تمم بالخیر آمین ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لبتتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بیسی کریابی گرامر کورس کے اندر آج ہمارا الحمدللہ آخری لیکچر ہے اور یہاں پہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے ابھی تک کورس کی کمپلیشن ایکچلی لیکچر نمبر فورٹی ٹو پر ہو چکی تھی لیکن پھر مزید ہم نے کچھ لیکچرز کنڈکٹ کیے اپنی ریویزن کے لیے تو اب ہم آج کا جو ٹاپک ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس میں بھی ریویزن ہے اور اس کے بعد جو ہے اب آپ کا ایک مینی ٹیسٹ دوبارہ سے ہوگا اس لیکچر کے حوالے سے اور پھر ایک گرانڈ ٹیسٹ ہوگا آج کے ٹاپک سے گرانڈ ٹیسٹ کے بیچ میں ایک سیشن ایسا کروں گی میں جس کے اندر آپ لوگوں کی آن لائن موجودگی بہت ضروری ہے اس میں ہوگا یہ کہ آپ لوگ پورا لیکچر نمبر ون سے لے کر لیکچر نمبر فورٹی فائف تک سب کچھ ریویز کر کے آئیں گے ایک قسم کی ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئیں گے اور اس سیشن میں میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو آپ کو سمجھ نہیں آرہے یا جہاں پہ آپ کو مشکل پیش آرہی ہے اس کے علاوہ اس سیشن میں ایک کام اور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن سے مختلف ایگزامپلز جو ہے وہ ایسی اٹھائیں گے جہاں پہ آپ کو ترجمہ کر کے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ لفظ جو ہے کیا یہ اسم ہے کیا یہ فیل ہے فیل ہے تو کون سا فیل ہے اور یہ یا پھر یہ مرکب ہے تو مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے جملہ جو آیت کا جملہ ہے آیت کے اندر وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کیا جملہ فیلیا ہے کیا جملہ اسمیا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہمارا ایک آخری سیشن ہوگا وہ کورس کا ایک قسم کا کلوجر آج ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سیشن ہوگا جس کے اندر ہم ایک تو قرآن کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ وہاں سے لائیو ایگزامپلز اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے میں کوسٹن سنوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں آپ لوگوں کو گاب دوں گی اچھی ترکے سے تیاری کر کے آنے کا اور اس کے بعد آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ اللہ تو آج ہم آپ سب کو مبارک بات جو اس سفر میں شروع سے ان سے میرے ساتھ رہے یہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ ہے کہ ہم نے یہ سفر پچھلے سال شروع کیا تھا اور دیکھیں کس طریقے سے آہستہ 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 اللہ نے اس کو اپنے اختتام تک پہنچایا ہم جو دعا کرتے آئے ہیں یہ اس دعا کا ایک قسم کا ہمارا اللہ نے ہمیں آنسر دیا ہے اور یہ اس دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے کہ ہمارا یہ کورس جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے تو آج کے کورس کے جو ہماری جو آخری ریویزن کی چیزیں رہ گئی تھی وہ تھا بیسک ایک ٹاپک تھا فیل مجھول اس کے علاوہ ایک ٹاپک اور تھا جو کیا تھا کہ اس کے اندر ہم نے جملہ فیلیا سے جملہ اسمیاں میں کنورٹ کیا تھا اس کو ریوائز کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ جا کے دوبارہ سے لیکچر سن لیں وہ بہت ایک چھوٹی سی ٹیکنیک تھی بس اس سے آپ نے کرنا ہوتا ہے صرف اسم کو آپ نے شروع میں لانا ہوتا ہے اور کیونکہ اسم کے حوالے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ جب اسم شروع میں آتا ہے تو پھر وہ مقتدہ بنتا ہے تو آگے جو فیل ہے وہ اس کی خبر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ رولز لگتے ہیں بس that's it وہ اتنا کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے فیل مجھول رہ گیا تھا فیل مجھول کو ہم آج دیکھتے ہیں اور فیل مجھول کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے فیل ماضی اور فیل مدارے وہ اس لیے لکھا ہے کہ آج ہم ایک اوورال سینایو دیکھیں گے اوورال سب افعال کا جو ہم نے اس کورس میں پڑے ٹھیک ہے ماضی میں پھر مدارے میں مدارے میں کیا تغیرات آئے ایک ہم ایک اوورویو ان سب کا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ فیل مجھول پہلے دیکھنا ہے کہ کہتے کسے ہیں جب کبھی فیل کا فائل مذکور نہیں بلکہ مخضوب ہو تو اسے فیل مجھول کہتے ہیں یہ ہم پڑ چکے ہیں چیزیں یعنی اب پانی پیا گیا اس میں پتہ ہے کہ کسی نے پانی پیا ہوگا لیکن اس کا فائل لکھا ہوا نہیں ہے ذکر نہیں کیا گیا اس کا کہ کس نے پانی پیا تھا یا کون پانی پی رہا ہے یا کون پانی پیے گا نہیں بس ایک بات تھی کہ پانی پیا گیا یقیناً کسی نے پیا ہے لیکن اس میں فائل کا ذکر ہونا پانی پیا جاتا ہے دیکھیں پانی پیا گیا ایک پاسٹ میں کوئی بات ہوئی پانی پیا جاتا ہے ایک جنرل بات ہو رہی ہے یہ کام ہوتا ہے تو اس طرح کے جو فیل ہیں اسے مارا گیا اسے مارا جائے گا یعنی کہ آپ پیزنٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں پاسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والے جو افعال ہیں جن کے ساتھ فائل مذبور نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا ہم شروع سے ایک بات پر قائم ہیں اور آج بھی اس لیکچر میں ہم اس بات پر قائم ضرور ہیں کہ جب بھی کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کا فائل لازمی ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کام جو ہے وہ بغیر فائل کے ہو جائے لیکن یہاں پہ کیس کیا ہے فائل ذکر نہیں کیا گیا مذہور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے ایسی ہم نے اور بھی جگہیں دیکھی ہیں جہاں فائل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فائل اب دکھائی نہیں دے رہا تو ہے ہی نہیں وہاں ہوتا ہے وہ کون سے کیسز تھے جب ضمیر ہوتے ہیں جو ہم گردان پوری کی پوری لکھتے ہیں فیل کی تو وہ کیا ہوتی ہے ایکچولی اس کے اندر ضمیر کو شیدہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں فالا تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں وہ کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر چھپی ہے ذکر کی گئی ہے مگر چھپی ہے یہ وہ کیسز ہیں مجھول اس طرح سے فرق ہے کہ اس کے اندر فائل کون تھا وہ نہیں ذکر کیا گیا وہ ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ وہ کون تھا تو اب فیل مجھول جو ہے وہ ماضی کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور ظاہرہ مدارک کے ساتھ بھی وابستہ ہے اب اس کے اندر یہاں تو میں نے لکھ دیا کہ فیل ماضی مجھول کا جو ایک پیٹرن ہے وہ ہے فوئی لا اور فیل مدارک مجھول کا یوں فالو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا فیل ماضی سے پہلے سامنے فیل ماضی کی گردان رکھی تھی پھر اس کے سامنے فیل ماضی مجھول بنایا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا کیا ہے بسیکلی پوری گردان میں اگر آپ دیکھیں تو دو کام ہو رہے ہیں ماضی سے مجھول بنانے میں ایک کام یہ ہے کہ جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر اب زبر کی بجائے پیش ہے فیل ماضی میں سارے کے سارے آپ نے دیکھا پہلے کلمہ سے ایک ہی کلمہ سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں فیل مدارے میں آپ کے جو سٹارٹنگ کلمہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یا تا ہوتا ہے علف ہوتا ہے نون ہوتا ہے یا ہوتا ہے چار طرح کی علامات ہیں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے فیل ماضی اس کے برقس کیا ہے جو ایکچول ورب ہے اس کا پہلا حرف فا یہ جو ہے ہر جگہ سیم ہے ٹھیک ہے تو نورملی فیل ماضی کے اندر زبر ہوتا ہے آئین کلمہ یا زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے ایسے یہ نا تین ہم نے دیکھی تھی فعالہ کی گردان فعولہ کی گردان اور فائلہ کی گردان کوئی بھی اس میں سے پیٹرن ہے چاہے فعالہ ہے چاہے فائلہ ہے چاہے فوئلہ ہے ادھر ساری فعولہ ہے کچھ بھی ہے آئین کلمہ پر کوئی بھی حرکت ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے مجہول کے اندر یہی پیٹرن فالو ہوگا یعنی آئین کلمہ کے نیچے زیر ہی مجہول اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ اس کے الگ الگ پیٹرنز نہیں ہیں اس میں اگر آپ کو مین چیز یاد ہے تو آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ پہلے کلمے کے اوپر پیش اور دوسرے کلمے کے نیچے زیر اب کیوں کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پاڑے ہوتے ہیں ہم نے اردو سے عربی نہیں بنانی ہوتی اصل میں ہمارا ٹارگٹ ہے عربی سے اردو ٹرانسلیشن تو ہمیں تو اور کام آسان ہو گیا جیسی ہی آپ نے دیکھا کہ جو فیل ہے وہ پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ فوراں پہنچ گئے کہ یہ بیسیکلی فیل مجہول ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے جج کرنا کہ اگر تو فیل پیش سے شروع ہو رہا ہے تو کنفارم یہ کیا ہے مجہول ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا آسان سائکس کا دیکھنے میں ہے پیٹرن پھر ہم نے دیکھا تھا فیل اس کی میں نے کچھ اگزامپلز کرائی تھی جیسے اسے مارا گیا دوریبہ ان دونوں کو بلائے گا تولیبہ اب دونوں کے ہیں تو ظاہرہ ویسے کیا ہوتا تھا طلبانی اب کیا ہے تولیبہ نون ڈراپ ہو گیا یہ ہماری مین گردان میں سے آ رہی ہیں چیزیں ان سب کی مدد کی گئی نوسیرو محمود کی مدد کی گئی نوسیرا محمودن ٹھیک ہے مسلمانوں کی مدد کی گئی نوسیرا المسلمونہ صحیح ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو یہ کیا یہ تو فائل تو لکھا نہیں یہ فائل نہیں ہے اب آپ ذرا غور کریں تو فیل مجھول میں کیا ہوا فائل نہیں لکھا یہ مفعول ہے یعنی جو فائل کی گردان تھی وہ ہم نے as it is مفعول کے ساتھ نصب کر دی گئی ہے کیسے کہ دیکھیں یہاں پہ وہاں پہ actually یہ والی چیز اگر ہوتا نا دارابہ تو کیا ہوتا اس نے مارا اب دوریبہ ہے تو یہ مجھول ہے confirm یعنی مارا گیا ہے کس نے مارا ہے یہ نہیں پتا فائل نہیں پتا کس نے مارا گیا ہے وہ یہ بتا رہی ہے اس سے مارا گیا کیونکہ ایک واحد کی بات کر رہی ہے ضمیر غائب کی تو یہ والاسی کا استعمال ہو ٹھیک ہے اب اگر ہم وہاں پہ لکھتے طلبہ ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا بلائیا گیا sorry وہ ہوتا اس کو کس طرح سے ہم کہتے actually طلب کرنے میں تو یہی چیز آئے گی کیونکہ طلب کرنے میں دو لوگوں کو طلب کیا جاتا ہے کسی کو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر یہاں پہ آئے ہم تو ہم کیا کہیں گے نصرو نصرو اگر ہوتا تو کیا ہوتا ان سب نے مدد کی بلکہ طلبہ میں بھی کیا تھا اگر original version ہوتا طلبہ میں تو پھر کیا ہوتا ان دونوں نے بلائیا اب کیونکہ یہ مجھول ہے تو کس نے بلائے یہ نہیں پتا ہاں یہ سیغہ بتا رہا ہے کہ ان دو کو بلائے گیا تھا اسی طرح نصرو ان سب کی مدد کی گئی ان سب نے اب نہیں مدد کی اب ان سب کی مدد کی گئی دیکھیں کتنا بڑا difference create ہو گیا جیسے ہی آپ کا پیش آیا ہے اور آگے زیر آئی ہے تو وہی لفظ ہے وہی دیکھنے میں ہجے ہیں لیکن آپ کے پڑھنے کے انداز سے تبدیلی کتنی بڑی آ گئی ہے جو چیز پہلے فائل تھی اب یہ مفہول بن گئی ہے اور فائل اس میں سے ذکر اس کا ختم ہو گیا اسی طرح محمود کی مدد کی گئی مسلمانوں کی مدد کی گئی اسی طرح اب آپ دیکھیں مدارے مجھول جو ہے اس میں بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے مدارے کی پہلے گردان لکھی پھر اس کے بعد مدارے مجھول کی گردان لکھی تو ہم نے نوٹ کیا کیا اب اس میں مزید ماضی سے بھی زیادہ آسانی ہے پیدا کی گئی وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف جو پہلا کلمہ ہے جو علامت مدارے ہے اس کے اوپر آپ نے پیش ڈال دینا زبر کی بجائے آگے تو آپ کا وہی رہ گا یو فعلو تو فعلو تو فعلینا یعنی کہ بیسیکلی آپ کی آئین کلمہ پہ زبر ہے اور جو علامت مدارے ہے اس کے اوپر پیش آ گئی ہے تو فیل مدارے سے فیل مدارے مجھول بنانے کے لیے کیا کیا گیا کہ جو علامت مدارے ہے اس پر زبر کی وجہ پیش ڈال دی گئی اور آئین کلمہ کے اوپر زبر ڈال دی گئی ماضی میں کیا تھا آئین کلمہ کے نیچے زیر تھی مدارے میں کیا ہے آئین کلمہ کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے باقی سب ویسا کا ویسا ہی اور اس کی بھی اگزامپلز اسی طرح سے لکھی جائیں گی اسے مارا جاتا ہے یودربو ان دونوں کو بلائا جاتا ہے یودربانی ان سب کی مدد کی جاتی ہے یونسرونہ محمود کی مدد کی جاتی ہے یونسرون محمود ان مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے یونسرون مسلمونہ ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ میں نے فیل ماضی کیوں لے آیا آپ دیکھیں اوپر آل ہمارا فیل ماضی مجھول کمپلیٹ ہو چکا ہے یہی تھا اب آپ کے سامنے میں ایک دفعہ فیل ماضی کی دوبارہ سے گردان رکھوں گی پھر فیل مدارے کی گردان رکھوں گی اور پھر ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے کہ کون سا جو فیل ہے وہ آمنے سامنے اگر رکھیں سارے افعال کو تو کیسی ایک شکل پیش ہوتی ہے فیل ماضی کی جو گردان تھی وہ ہم نے بنانے بنانے کا انداز سکھا تھا ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیں آپ یہ دیکھیں آپ کی تقریباً تھرڈ ٹائم ریویزن ہو رہی ہے فیل ماضی کی فالا پھر اس کے بعد فالانی سے فالا ٹھیک ہے اسی طرح فالونہ سے فالو یہ میں نے سائد پہ آپ کو طریقہ بتایا تھا فیل کرنے کا اسی طرح پھر جب آپ موننس میں آتے ہیں تو یوزولی اسم میں بھی جس طرح موننس میں آگے گولتا لگائی جاتی تھی یہاں گولتا نہیں لگے گی بلکہ سیدھی تا لگے گی تو فالت فالتا فعلنا یہاں پہ آگے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے گرین میں نے لائن کی تھی کہ یہاں سے پیٹرن چینج ہو جائے گا اب پیٹرن کیا چینج ہوگا اب فا کے بعد لام پہ ساکن ہے اور وہاں سے آگے چیزیں چل رہی ہیں وہ کس طرح سے ہوگا فعلتا اب یہاں پہ دیکھیں لام پہ زبر تھا یہاں تا ہے یہاں بھی تا ہے لیکن یہاں لام پہ زبر تھا بٹ اب لام پہ زبر نہیں رہا ساکن ہو گیا فعلنا کے بعد ساری جو بھی لام ہیں لام کلمہ ان سب پہ ساکن ہے تو فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے انتا انتما انتو انتی انتما انتنا ٹھیک ہے اسی طرح پھر متقلم کے اندر کیا تھا فعلتو اور یہ میں نے کہا تھا کس طرح یاد رکھنا ہے کہ اردو میں تو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن حاضر لیکن عربی میں تو کا مطلب ہے میں فرس پرسن ٹھیک ہے تو فعلتو اور فعلنا ہم سب ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم نے فعل مدارے کی گردان دیکھی تھی یافعلو افعلو نفعلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک تفعلو بھی آتا ہے تو یہ بیسیکل لیے ایک پیٹرن پہ تھے یافعلو افعلو نفعلو اور یہاں تفعلو یا کلمہ تا کلمہ علف کلمہ نون کلمہ اس کے بعد ہم نے یافعلو سے بھرنا شروع کیا تھا یافعلانی یافعلونا تفعلو تفعلانی یافعلنا اگین ادھر آکے ہر فعل کی یہ جو سیگہ ہے یہ بڑا یونیک ہے ماضی میں بھی یہ سیگہ یونیک تھا یہاں بھی یہ سیگہ یونیک ہے دونوں میں ایک چیز common ہے وہ کیا ہے لام یہاں پہ ساکن ہے ٹھیک ہے یافعلنا اس کے بعد پھر سے حاضر میں تفعلو تفعلانی تفعلونا یہاں پہ اگین ایک سیگہ ڈیفرنٹ ہو گیا وہ کیا ہے تفعلینا ٹھیک ہے تفعلانی تفعلنا اس کے بعد یہ افعلو تو یہ تھی ہماری فعل مدارے کی گردان میں ڈیٹیل میں اب اس لیے نہیں جاری اورڈی بہت ڈیٹیل سے ہم اس کو دو دو دفعہ پڑھ کر سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ اب آپ اگر ڈیٹیل سے دوبارہ اپنے لیکچرز کو کھولیں گے ریوائز کریں گے تو آپ کو آدھی زیادہ چیزیں تو میرا خال ہے لیکچرز کے دورانی اب یاد ہو جانی چاہیے اتنی تقرار کے ساتھ ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے اب کیا کرنا ہے اب میں نے فیل ماضی اور فیل مدارے کو سامنے رکھا ہے کیونکہ بیسک کٹیگریز کیا ہیں فیل ماضی اور فیل مدارے آج جو ہم نے مجھول پڑھا وہ بھی انہی کے اندر آتا ہے نا یا فیل ماضی مجھول ہوگا یا فیل مدارے مجھول تو اب کس طریقے سے پڑھیں گے میں نے کیا کیا ہے کہ اس سلائیڈ پہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ کھلی ہے اس پہ بیسک پیٹرن سے فالہ کے پیٹرن پہ ماضی کی سارے جو غائب کے سیغے ہیں پہلے میں وہ لکھ رہی ہوں فالہ فالہ فالو فالت فالت فالنا اوپر مذکر ہیں نیچے مونس ہیں انہی کے سامنے میں دیکھوں گی کہ اگر مجھول ہو تو کیا ہوگا جب مجھول ہوگا تو کیا ہوگا ہم نے کیا پڑھا تھا ماضی سے مجھول بنانے کا طریقہ فا کلیما پیش ہو جائے گا آئین کلیما زیر ہو جائے گا ٹھیک ہے فوئیلا فوئیلا پوئیلو پوئیلت پوئیلتا پوئیلنا ٹھیک ہے فیل ماضی میں یہی دو کٹیگوریز آتی ہیں تیسری کوئی کٹیگوری نہیں ہے ساری باقی کی کٹیگوریز کہاں جاتی ہیں مدارے کے اندر کیونکہ مدارے کی تقیرات بھی تھے ٹھیک ہے نا فیل مدارے میں تو فیل مدارے میں نارمل فیل کیا تھا یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا ٹھیک ہے اس کا مجھول اگر لکھیں تو کیا بنے گا اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو علامت مدارے ہے اس پہ پیش آتا ہے اور آئین کلمہ پہ زبر آتا ہے تو اب کیا بنے گا یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی تو فعلنا سوری یہ فعلنا ٹھیک ہے اب اس کے بعد فعل مدارے کے کچھ تغییرات بھی تھے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے مدارے اگر خفیف تھا تو کیا ہوگا مجہول نہیں ہوتا وہ نارمل مدارے ہوتا ہے خفیف تھا تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو پیش ہے یا فعلو کے پیٹرن پر اگر کوئی لعفظ ہے تو جو پیش ہے وہ زبر بھی تبدیل ہو جاتی ہے جو آنی اونہ اینہ جیسے الفاظ ہیں ان کی نون ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور جو اس پیٹرن پر یونیک ورڈز ہیں یفعلنا اور تفعلنا یہ چینج نہیں ہوتے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کیا دیکھا یفعلہ یفعلہ یفعلو یہاں پہ ہوگا تفعلہ تفعلہ یفعلنا کیونکہ یہ چیز چینج نہیں ہوتی مدارے اخف میں کیا تھا آگے کا جو لام کلمہ کے اوپر جو پیش تھا وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا اب زبر نہیں ہوا بلکہ غائب ہو گیا اور آنی میں تو سیم تھا نون ڈراؤپ ہونا ہے آنی اونہ اینہ میں اور یہ چینج نہیں ہونا تو مدارے اخف کیا تھا یفعل یفعلہ یفعلو تفعل تفعلہ یفعلنا اب دیکھیں یہ سارا آپ کے سامنے ایک پیج پر ہے یہ سارا کیا ہے غائب کی ضمیر ہے یہ سب کے سب آپ ایک سامنے رکھیں گے آپ اپنے لیے ایک کمپیریزن کا طریقہ بنا سکتے ہیں کہ میں کیسے کمپیریزن کروں کہ کون سا ورڈ اگر میرے سامنے آ جائے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ ماضی تھا یا مدارے تھا پھر مجھے اگر ماضی تھا یا مدارے جو بھی تھا پتا چل گیا اب مجھے کیسے پتا چلے مجبول تھا یا نہیں تھا مجھے کیسے پتا چلے خفیف تھا یا خفتہ ٹھیک ہے اب آپ سامنے رکھ کر اس چیز کو بڑی آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرن کیا ہے سب سے دیکھیں یہ والا ورڈ کبھی کنفیوز نہیں کرتا کیونکہ یہ تو آپ کا سمپل پتا چل رہا ہے دارابا خاسیبا کاروما یہ سارے آپ کو تھری تھری لیٹرڈ ورڈ آرام سے پتا چل جاتے ہیں زہابا ٹھیک ہے آپ کو کنفیوزن کہاں آتی ہے جس میں اینڈ پہ دیکھیں آنی میں یہاں بھی نون نہیں ہے یہاں بھی نون نہیں ہے آپ کیسے پتا چلے ماضی تھا یہاں ماضی تھا یہاں یہ مدارے تھا ٹھیک ہے نا دیکھیں نا یہاں بھی نون نہیں ہے یہاں بھی نون نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں کیا چیز بتا رہی ہے کہ ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس ان کا یہ جو فیل مدارے ہے اس کے اندر لازمی آپ کی علامت مدارے موجود ہوگی اگر علامت مدارے نہیں ہے اور پھر آپ کا یہ آ والا پیٹرن آ رہا ہے یا او والا پیٹرن آ رہا ہے دونوں کیسز میں تو آپ کی اگر یا کلمہ یا کچھ تا کلمہ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ ماضی ہے ٹھیک ہے نا اور ماضی اور نارمل اور مجھول میں کیسے پتا چلے گا پیش سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی چیز دونوں کیسز میں ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ او نا اور آ نی یہ تو فیل ہے یا یہ اسم ہے پہلی بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں فیل ماضی میں اونا اینہ نہیں ہے فیل ماضی کے نارمل پیٹرنز بھی نون ڈراؤپ ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس میں نہیں ہے رہ گئی بات فیل مدارے کی تو یہ بات یاد رکھیں کہ فیل مدارے میں اونا اور اینہ ضرور ہے لیکن وہاں علامت مدارے بتا رہی ہے کہ یہ فیل ہے اگر علامت مدارے یا نہیں ہے تا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسم ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے آپ کہیں کہ مفسد اونا اب وہ بھی تو اونا ہے لیکن مین سے شروع ہو رہا ہے تو وہ کوئی فیل مدارے تھوڑی ہو سکتا آپ کہیں کہ نہیں مین پہ پیش تھی تو شاید وہ مدارے مجھول ہوگا نہیں نہیں وہ ایک نارمل ورڈ ہے مفسد اونا وہ اسم ہے آلمینہ ٹھیک ہے نا آلمینہ اب آلمینہ جو ہے وہ کیا ہے اینہ کیا آ رہا ہے پیٹرن لیکن اینہ میں یہ تھوڑی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فیل مدارے ہے اب وہ کیا بت دیکھیں گے ہم علامت مدارے چیک کریں گے کیا علامت مدارے تھی یا نہیں تھی اور یوشورلی اسم کے ساتھ ال بھی لگا ہوتا ہے نہ بھی لگا ہوتا ہے تب بھی ہمیں پتا ہے جیسے مفسدونہ میں نے کہا المفسدونہ نہیں بھی لکھا تب بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسم ہے کیونکہ اس میں علامت مدارے نہیں ہے اور پھر ماضی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ماضی میں کوئی اونا اینہ والی چیز ہی نہیں ہے وہ آپ کی نون ہی ویسے ہی ڈراؤپ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آجائیں اگلی سلائٹ پہ یہ تھی جی غائب ضمیر اب ہم نے یہاں پہ رکھی ہے حاضر ضمیر حاضر ضمیر میں میں نے یہ اب دوبارہ سے ایک وہ نہیں کیا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کے آسانی کے لئے میں نے سامنے پیسٹ کر دی ہے میں دوبارہ سے پوری ایک ایک چیز نہیں چلا رہی اسی طرح پہلے ماضی ماضی مجھول مدارے مدارے مجھول مدارے خفیف مدارے خفیف یہاں میں نے دو لائنز اور چھوڑی ہیں اور وہ کس چیز کیوں گی کیونکہ یہ سیکنڈ پرسن ہے تو یہاں پہ فیل مدارے کی دو اور کٹیگریز آتی تھیں اور وہ کیا تھی فیل امر اور فیل نہیں یہ میں نے پہلے والے میں کیوں نہیں سلائٹ میں ڈالیں کیونکہ فیل امر اور فیل نہیں میں سب سے پہلا پوائنٹ ہی کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف اور صرف حاضر کی ضمیروں سے بنتی ہیں یہ غائب اور متقلم کی ضمیر سے نہیں بنتی تھرڈ اور فرس پرسن کی ضمیر سے نہیں بنتی اسی لئے اس سلائٹ پہ یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس میں کیا فرق تھا جب فیل امر ہوگا تو وہاں بھی کیا تھا اس میں یہ جو تا کلمہ ہے یہ بھی غائب ہو جاتا ہے اس کی جگہ کیا آ جاتا ہے ایک علف آ جاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا اس علف کے اوپر ابھی کوئی حرکت نہیں ہے کیوں کیونکہ جب آپ قرآن میں آیت جوڑ کے پڑھ رہی ہیں تو وہاں پہ علف بغیر حرکت کیا آپ کو ملے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ورڈ جو ہے وہ آلریڈی جڑا ہوتا ہے جسے ہم نے ایک زامپل سے کی تھی رب بغفر اب رب بغفر میں علف بیچ میں جو تھا وہ سائلنٹ تھا یعنی سائلنٹ سے میرا مطلب ہے آواز میں سائلنٹ وہ نہیں تھا اس میں آواز تو آ رہی تھی یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی وہ سمپل علف تھا حمزت الوصل ٹھیک ہے نا تو اسی لئے میں نے یہاں پہ کوئی اس میں زبر زیر نہیں ڈالی زیر ہے آئین کلمہ کی حرکت تو ہم زیر ہی پڑھیں گے اس کو میں افول نہیں پڑھ سکتی افول بھی نہیں پڑھ سکتی میں اسے کیا پڑھوں گی افول ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ ورڈز زیادہ تر آیت کے اندر بیچ میں مرج ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آرڈر ہو رہا ہوتا ہے کوئی حکم ہے کوئی یا پھر کوئی ریکویسٹ ہے ہم دعاوں میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ کسی ورڈ کے ساتھ جڑا وارا ہوتا ہے تو بیچ میں ایک علف ہوتا ہے آپ کی اس میں علامت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تا کی بجائے علامت مدارے اب کیا بدل گی نارمل علف without any حرکت ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ مدارے خف سے بنی تھی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے انڈ پہ ساکن ہوگا اس کے انڈ پہ یہ نہیں ہوگا زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوگا ورنہ اگر ہوتا تو افعلو تو کیا بنتا افعلو تو already ایک سیغا موجود ہے گردان میں ٹھیک ہے نا تو یہ علف کے ساتھ جو ہے یہ فیل امر ہے اگر ایک علف start میں ہو دوسرا end میں آپ کا ساکن ہو یہ چھوٹے چھوٹے tips and tricks ہیں اپنے آپ کو remind کرانے کے لیے کہ ایک دم سے اتنے افعل سامنے آجیں تو ہمیں پتا ہو یہ ورڈ کون سا فیل ہے اسی طرح افعلو افعلی افعلنا ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلیں تو فیل نہیں فیل نہیں میں کیا تھا مدار احف ہی استعمال ہوتا تھا اس میں علامت مدار احف ہی نہیں جاتی تھی صرف فرق کیا ہوتا تھا کہ آپ کا لا ایڈ ہو جاتا تھا اور یہ لا تفعل اس میں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لا کے ساتھ آگے آپ دیکھیں گے end پہ علام پہ ساکن ہے otherwise کیا ہوگا اگر آخری کلمہ پہ ساکن نہیں ہے تو وہ پھر فیل نہیں نہیں رہے گا وہ order وہ یعنی کہ نہ کرو والے میں نہیں آئے گا وہ ایک normal فیل مدار احف بن جائے گا جس میں نہیں کی بات ہو رہی ہوئی کہ وہ نہیں کرتے یا وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کی بات لیکن یہاں پہ ہے تم مت کرو ایک قسم کا حکمیہ یا درخواست والا انداز کہ نہیں کرو نہیں کرتے ہیں یا کریں گے نہیں نہیں کرو اسی طرح پھر لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل ٹھیک ہے تو آپ بھی دیکھیں کہ اس میں آپ کے یہ دو مزید ایڈ ہو جائیں گے اب بچ گیا آخری چیز اور وہ ہے normal ہمارا جو اس کا متقلم کا سیگہ اس میں تو بہت ویسے آسانی رہ جاتی ہے میں اور ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نا مذکر نا مونس نا واحد نا جمع کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا واحد میں میں ہے اور ساری جمع مسننہ بھی نہیں ساری جمع جو ہے وہ ہم ہیں تو اب آپ کے دو پیٹرنز ہیں ماضی میں کیا تھا مجھول ہو گیا مدارے میں مجھول میں مدارہ خفیف میں مدارہ اخف میں مدارہ فیل ماضی کے چارٹ ہیں آپ کو لیے اور میں کتنا اس کو آسان کر رکھ سامنے ہر چیز تو میں لکھ دیا ہے اب آپ کا کام ہے تھوڑی سی اور محنت کرنا اور اچھے طریقے سے ٹیسٹ کو تیار کرنا ٹھیک ہے ابھی جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہوگا پرسو میرا نمبر 45 تک یہ سب اکٹھا ہو کر اس کا ایک ٹیسٹ آپ لوگ دیں گے اس کے بعد پھر ہم ایک گرانٹ ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ اچھا ابھی جو لاسٹ چیز رہ گئی ہے آج کے لیے وہ ہے جب آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویجوالائز کروں بسم اللہ الرحمن رہیم الام نشرا لکا صدرق اب اگر اس میں سے میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس میں پہلی آیت کے اندر یہاں پہ کون سا فیل لکھا ہوا ہے نشرا اب یہ کون سا فیل ہے غور کریں سب سے پہلے دیکھیں کہ اس فیل میں سٹارٹ کیا ہے کون سا کلمہ ہے نون نون کیا بتاتا ہے ہم کا سیگا ٹھیک ہے نا اور یہ کہ یہ فیل مدارے ہے پہلی کیٹیگری کے فیل مدارے ہے نون کا سیگا بتا رہا ہے ہم اب آگے مزید دیکھیں کہ مدارے ہے تو کون سا مدارے ہے خفیف ہے اخف ہے یا نارمل ہے مجھول ہے کیا بتائیں اخف اخف ہے کیونکہ آگے سائلنٹ ہے نشرا اور دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور پڑی تھی کہ مدارے خفیف یا اخف ہوتا ہے بلا وجہ وہ نہیں ہو جاتا اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا نارمل مدارے سے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ اس سے پیچھے کوئی ایسا word آیا ہوتا ہے جس نے اس کو بدلا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ word ہے لم یاد ہے لم تھا لم تھا جو آپ کے آگے چینج کرتے تھے تو ہم نے بنایا یا اٹھایا تم سے ہمارا بوج اللذی جو انقضہ توڑے دے رہا تھا زہرک تمہاری کمر آپ یہ دیکھیں ورفانہ پھر وہ ہی آگیا ماضی جیسے یہاں تھا اور ہم نے بلند کیا اللہ کہا تمہارے لئے ذکر تمہارا ذکر وَإِنَّا تو بے شک مَا سَاتھ الْأُسْرِ تنگی کے یوسرا آسانی اِنَّا بے شک مَا سَاتھ الْأُسْرِ تنگی کے یوسرا آسانی فَإِزَ تو جب اب یہ پھر آپ لوگ کا امتحان ہے یہ کیا ہے فَرَغْتَ فَرَغْتَ سے نکلا ہے فَرَغْتَ کونسا سیگا ہے یہ تا تی یہ کہاں آتے تھے ماضی میں آتے تھے ہے نا اور ماضی میں کس والے چارٹ میں آتے تھے کس والے اندر آئیں گے یہ تا ہے یہ واحد میں آئے گا واحد میں آئے گا اور واحد میں یعنی کونسا ہے کیا یہ حاضر کا سیگا ہے متقلم ہے کیا ہے یہ اوپر والا حاضر کا ہے حاضر کا تُو نے کیا تا جو ہے وہ مذکر تھا تی مونس تھا اور تُو جو ہے وہ میں تھا تو فَرَغْتَ تُم فارغ ہو جاؤ فائزہ تو جب تُم فارغ ہو جاؤ فنسب اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو فا ہے نا فنسب والا یہ بیسیکلی پھر ہے تو کے معنوں میں آ رہا ہے یہ کیسے ہمیں بتا چلے گا جیسے یہاں پہ فائزہ تو جب اسی طرح تو کیا ہوگا جب کچھ ہوگا تو پھر کچھ ہوگا نا تو یہ فا اور یہ فا ٹھیک ہے فائزہ فرفتہ فنسب میں اب دیکھیں فا اگر ہٹا دیں تو یہ ایک علف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اب یہ بتائیں یہ میں نے آپ کو ہنٹ دیا علف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ انساب اور انڈ میں ساکن ہے یہ کیا وہ بن جائے گا نا سیل امر ان سب بن جائے گا جی یہ کیا بنے گا پھر ایکچولی یہ امر ہے بلکل صحیح بلکل دور اخف بھی ہے اور اس میں سے علامت مدارے ہٹ کے وہاں بھی علی فلیک چکا ہے اب اس کا مدلب ہے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں یعنی ہمیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے فائد آف رختہ تو جب تم پھارے کو جاؤ پان سب تو کیا کرو یہ نصب سے لفظ نکل ہے جیسے ہمیں نصب کا تو سمجھ آتا ہے نا کیا ہوتا ہے نصب جی جی ایک جیسے ایک سٹیٹس ہے ایک ایک زیادہ تار ہم کہتے ہیں نا نصب حسب نصب اور وہ والی چیز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جیسے کہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے تو بیسی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ یعنی اپنی ڈیوٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے تو مزید اپنی اس چیز کے اوپر پختہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ اپنے سٹیٹس پہ یہ فان سب وائلہ الہ یہ وہ ہے طرف والا ٹھیک ہے اور طرف ربی کا اپنے رب کی طرف ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ بھی نوٹسٹ کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے والی ہیں الہ کے آگے ہمیشہ آگے جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ وہ جر میں ہوتا ہے تو ربی وائلہ ربی کا ٹھیک ہے اور اپنے فیل عمر یہاں پہ بھی فیل عمر ہے رغبت کرو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ سوال کیا ہے یہاں پہ خود سے بتایا کہ میں نے کیا 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 تمہارے لیے پہلی آیت سوال ہے دوسری تیسری چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہے ہیں یہ پیورلی جو آیت نمبر فائی ور سکس ہے یہ پیورلی جملہ اسنیا ہے اور اس کے فوراں بات پہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا ہے اب آرڈر کیا ہے کہ اب نیکسٹ تم نے کیا کرنا ہے مزے کی بات ہے کنورسیشن ہے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ٹھہر ٹھہر کے جب ہم چیزوں کو دیکھیں گے اس میں جو مزا ہے نا وہ تیزی سے پڑھ کے گزرنے نے کہاں ایک ایک ورڈ رکھ کے سوچ کے کتنا مزا آتا ہے ابھی آپ لوگ کیا پتے کیا کریں اب آپ لوگ نا کیونکہ آپ عربی کافی حد تک سیکھ لیا ہے بے شکر کہ ابھی ایک فلو میں نہیں آپ پڑھ سکتے ایک حرف حرف سیکھ لیا تو کوئی بھی چھوٹی آیت پکڑ کے یا کوئی بھی نون آیت جو آپ کو تھوڑی سی پتہ ہے کہ ہاں اس میں ورڈز جو ہیں وہ familiarize ہیں آپ ان سے آپ کیا کیا کریں کہ نہ نیت ترجمہ مقرآن یا کریں نیچے سکیل رکھ کے اوپر آپ نہ خود سے کوشش کیا کریں لفظ پہ لفظ جوڑنے کی اور پھر دیکھیں ترجمہ ہٹا کے فوٹ سکیل ہٹا کے دیکھیں کیا کتنے successful ہوئے اس طرح اس طرح آپ کی بہت اچھی تیاری ہوگی آپ لوگ صحیح سے وہ ایک فلو پکڑ پائیں گے اسی طرح پھر سورے کافیرون تب بھی پہلے میں نے کرائی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو قل کہہ دیجئے یا ایوہ الکافیرون اے کافیرون کافیرون جب آیا ہے تو الکافیرون اونہ حلق ہے لیکن ایک تو ہمیں فوراں ال سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اسم ہے تو یہاں پہ ہم نے فیل والی چیز کو اپلائی نہیں کرنے ہیں قل یا ایوہ الکافیرون کہہ دیجئے اے کافیرون لا آبدو اب یہ آپ کے پاس کونسا پیٹرن ہے افعلو والا ٹھیک ہے الیف والا پیٹرن کیا ہوتا تھا پہلی بات یہ کہ جو علامت مدارے کسی میں آ جائے تو وہ مدارے ہے ٹھیک ہے اب اس میں یا کرتا ہوں یا کروں گا والی چیز آ جائے گی اور الیف بتا رہا ہے میں 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 نہیں عبادت کرتا کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں میں نہیں عبادت کروں گا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ نہ کرتا ہوں کروں گا نہ بھی کرتا ہوں نہ کروں گا ماں جس کی تابودون آپ یہ دیکھیں اگین فیر مدارے تا علامت اونہ ٹھیک ہے اسی دن والا اور نہیں ان تم تم ہو عابدونہ اب یہ کیا ہے کیا یہ مدارے ہے یا یہ اسم ہے اس میں کوئی علامت کے مدارے نہیں ہے تو یہ اسم ہے عبادت کرنے والے عابد کی جمع عابدونہ اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے یعنی تم لوگ عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہو کس کی ماں جس کی آبدونہ پھر وہ میں عبادت کرتا ہوں ولا اور نہیں انا میں عابدون عبادت کرنے والا یعنی عبادت کرنے والا اسم ہے یہ ماں عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے عبادت تم تم کس کا سیغا تھا جس کی تم عبادت کرتے ہیں پھر آکے چلے والا اور نہیں انتم تم ہو پھر سے وہی والی آئیت عابدونہ ماں عابد لکم تمہارے لیے دینو تمہارا دین والیا اور وا اور لی لیے یا یہاں بتا رہی ہے میرے لیے ٹھیک ہے والی دین اب جب تک ہمیں عربی کی سمجھ نہیں تھی تب تک کوئی کہتا ہے یہ کیا لفظ لکھا ہے ہم ولی لکھا ہم سمجھ زیر میں تا ہی ولی لفظ لکھا ہوا ہے حالانکہ اب ہمیں پتا ہے یہ واہ الگ ہے لام زیر الگ ہے اور یا الگ ہے واہ بتا رہا ہے اور لام زیر لی بتا رہا ہے لیے چھوٹیا بتا رہا ہے میرے کتنی ڈیفرنس آگیا ہے قرآن کو دکھنے میں لکم دین اکم تمہارے لیے تمہارا دین و لیا دین اور میرے لیے میرا دین ٹھیک ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ کریں پریکٹس خیر پیرا ہے پہلے تو پریکٹس آپ نے کرنی ہے یہ سارے فیل مدارہ کے جو میں نے آج ایک نچوڑ فیل ماضی فیل مدارہ مجھولے ایک نچوڑ جو تین سلائٹس پہ پیش کی ہے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے پیٹرنز کو ریکنائز کرنی کوشش کریں قرآن سے ورڈز اٹھائیں جو فیل لگ رہے ہیں ان کو ریکنائز کرنی کوشش کریں یہ ماضی تھا مجھول تھا یہ کیا تھا اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی آپ کو بھی پریشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ڈیریکٹ قرآن کی طرف ابھی آپ جاتے ہیں کیونکہ سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ بات مدارہ کی ہوتی ہے لیکن اس کو ترجمہ میں اس طریقے سے لکھا گیا ہوتا ہے جیسے کہ کسی اور سنس میں بات ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترجمہ جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو وہ اس نظر سے نہیں لکھا جاتا کہ گرامر والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ اس پیٹرن میں لکھا جاتا ہے کہ سمجھنے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اس وجہ سے سم ٹائمز آپ کو جو ہے وہ جج کرنے میں پرابلم ہوتی ہے بہت اب آپ پڑھ چکے ہیں اٹیز آپ کو نشانیاں پتا ہونے چاہیے سمپل سمپل ٹپس اینٹرکس ہیں اگر تو کوئی علامت مدارے موجود ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ علامت مدارے ہے یہ مدارے ہے اب اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کیا نارمل ہے اخف ہے خفیف ہے سمپل سمپل نشانیاں نارمل ہے تو پیش کے ساتھ ہوگا اگر خفیف ہے تو زبر کے ساتھ اینڈ ہوگا اگر اخف ہے تو اینڈ میں ساکن ہوگا اسی طرح اگر امر ہے تو فیل مدارے کی علامت ہٹ کے وہاں علف لگاوا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے مجھول ہے تو پیش سے سٹارٹ ہوا ہوگا اب آپ کا فیل کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ کو دیا جائے گا اس کو کر لیں کمپلیٹ پھر ہم وہ سیشن کریں گے جس میں اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن وہ پرابلم ڈسکس کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے پڑھ کے ریوائز کر کے آئیں تاکہ آپ لوگ سوال کریں اس میں میں سوال نہیں کروں گے اس میں آپ لوگ سوال کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے قبول و منظور فرمائے ہم سے جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے اور اس علم کی بدولت ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مزید بہتری عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ